مہترم جناب سردار نبی لحمتان گبول صاحب نواب زادہ ناظر گبول صاحب اور میرے تمام سٹیج پر بیٹھے موزورین اسلام علیکم تمام دوستوں کو میرے دوستوں اور میرے بھائی اور میرے چیف سردار صاحب اور میرے مہترم قابل احترام سردار صاحب جیسے کہ آپ کو پتا ہے گبول قوم جو ہے وہ الحمدللہ جدی پشتی پاکستان کا وارث ہے اور پاکستان کے ساتھ تھا انشاءاللہ جیسا کہ پہلا میر اس کا گراج کا وہ ہمارے قبول تھے تو الحمدللہ جب بھٹو صاحب کا طور آیا اس ٹیمپی ایمپی اے ادھری گھلشن سے محمد علی قبول بنے تھے تو اور شہادت ہیں بھی جو پارٹی کے لیے اگر کسی نے دیئے تو وہ قبول قوم نے دیئے تو انشاءاللہ قبول قوم کسی سے دھکی جو بھی بات نہیں ہے قبول وہ قوم ہے جو ہر اس مشکل وقت میں پاکستان کے لیے کھڑا ہو گیا اپنے ہر مسئلے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو صرف کسی وقت قبولوں کو اکنم کیا جاتا ہے اگر جہاں بھی اور میں سردار صاحب آپ سے یہ ایک مزارش کرتا ہوں کہ اگر قبول قوم کو کم سے کم پارٹی میں بھی ایک اہمیت دی جائے تاکہ اگر جو بھی قبولوں کا علاقہ ہے وہاں آپ دیکھیں کوئی بھی نہ ترکیہ کی کام ہو پا رہے ہیں وہاں سیورج کے مسئلے وہاں ہی روز کے مسئلے وہاں ہی ہر چیز جو ہے ہمارے قبولوں کے ساتھ اینان سے بھی کی جا رہی ہے ہمیں اگنور کیا جا رہا ہے تو لہذا صرف صاحب آپ پارٹی میں بھی قبول قوم کو ترجی دی جائے تاکہ کیوں کہ آپ ماشاء اللہ بیٹھے ہو ہمارے لیے کہ وہاں آپ بات کر سکتے ہو اور ہمارے علاقے کے جو بھی مطبقے وہاں کے ذمہ دار ہیں دسٹرک کے پریزیڈنٹ ہو چاہے ڈیویزن کے ہوں اور ہمارے علاقے کے جو بھی مسئلے ہوں وہاں کے جو بھی موززین ہوں یا بڑے ہوں ان کو ان سے ملائیں تاکہ وہ اپنے علاقے کے لیے بات کر سکیں تو انشاءاللہ تعالی یہ سارے نوجان یہ سارے بڑے بڑے یہ آپ کے شانہ بھشانے ہیں آپ نے جو قبول پر ان کو حزت دیئے تو اللہ پاتھ آپ کو انشاءاللہ اس کے اور مزید ترقی دے گا انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں میرے دل چاہتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو انشاءاللہ پاتھ سان کا وزیر اعظم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی یہ ساری قوم آپ کے ساتھ ہے یہ ساری قوم آپ کے ساتھ ہے